تو دوستوں آج اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسے بسنس کے بارے میں آئیڈیا بتانا والا ہوں اگر آپ یہ بسنس کرو گے تو دوستوں آپ ایک مہینے میں دو لاکھ سے دھائی لاکھ روپے آرام سے کما سکتے ہیں تو دوستوں آپ اگر یہ بسنس شروع کرنا چاہتے ہیں کافی مہینوں سے آپ الگ الگ مارکیٹ کے اندر گھوم رہے اور اپنا نیا بسنس اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں آپ سوچ رہے ہیں کہ مارکیٹ میں کونسا زیادہ بسنس چلنے والا ہے تو دوستوں آج اس ویڈیو میں آپ کو وہ پوری سچائی بتانا والا ہوں یہ بسنس ایسا ہے رو جانا چلے گا ساتھ ہی دوستوں اس بسنس کو آپ بہت ہی کم روپے میں شروع کر سکتے ہیں آپ جو بھی بسنس کرو کم روپے میں شروع کرو گے تو دوستوں آپ اچھے پیسے کما سکتے ہیں کیونکہ زیادہ پیسے والے بڑا بسنس کر سکتے ہیں لیکن جو مدیمبر کے لوگ ہوتے ہیں جس کے پاس پیسے کی قلت ہوتی ہے وہ بڑا بسنس نہیں کر سکتے تو دوستوں یہ ان کے لئے ویڈیو بہت ہی خاص ہے جس کے پاس پیسے بہت ہی کم ہے اور اپنا خود کا روزگار شروع کرنا چاہتا ہے تو دوستوں اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھنا میں آپ کو صرف پانچ سے سات منٹ کے اندر آپ کو پوری جانکاری بتا دوں گا کہ آپ کو یہ بسنس کیسے شروع کرنا ہے مال آپ کو کہاں سے خریدنا ہے تو دوستوں سب سے بڑی اور ضروری بات یہ ہوتی ہے کہ جا آپ کوئی بھی بزنس کرو اس بزنس میں آپ کو پوری جانکاری لینا بہت ہی ضروری ہے اگر آپ جانکاری پوری نہیں لیتے ہیں ایسے ہی آپ مارکیٹ کے اندر بزنس شروع کر دیتے ہیں تو دوستوں آپ اس میں پیسے نہیں کما سکتے کیونکہ آپ کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں مال کو کیسے بیچا جاتا ہے کس طریقے سے بیچا جاتا ہے خریدہ کہاں سے جاتا ہے اگر آپ شروعات میں مہنگا مال خرید ہوگے تو مارکیٹ میں کیا ریٹ بیچوگے یہ ساری چیزیں بزنس کے اندر دیکھی جاتی ہے تو دوستوں میں آپ کو اس ویڈیو پوری سچائی بتاؤں گا ساتھ یہ ایسا بزنس ہے آپ کسی بھی سیر میں شروع کر سکتے ہیں ساتھ یہ آپ گاؤں میں اگر کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ گاؤں میں کے اندر بھی کر سکتے ہیں تو دوستوں اس ویڈیو میں آپ کو ایسا بزنس بتاؤں گا بہت ہی ساندار بزنس ہے یہ بزنس آپ بینہ گاڑی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے کوئی بھی وائیکل نہیں ہے تو بھی آپ شروع کر سکتے ہیں ساتھ ہی گھر بیٹھے بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ ایسا کام کرنا چاہتے ہیں اور اچھے پیسے کمانا چاہتے ہیں تو دوستوں اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تب بھی آپ کو جانکاری پوری ملے گی تو دوستوں آئیے اس بزنس کے پارے میں پوری جانکاری اپن اس ایک ہی ویڈیو میں لے تو آج میں آپ کو جو بزنس بتانے والا ہوں یہ ایک ایسا بزنس ہے اس بزنس کو آپ کئی بھی شروع کر سکتے ہیں بہت ہی اچھا اور ساندار بزنس ہے آج میں آپ کو ایک ایسا بزنس بتاؤں گا یہ بزنس آپ نے نہ تو کبھی کیا ہے اور نہ آپ کے دماغ میں اس بزنس کے بارے میں آئیڈیا آیا ہے ایسا بزنس کرو گے تب بھی آپ اچھے پیسے کما سکتے ہیں تو دوستوں آج میں آپ کو جیرے کا بزنس بتاؤں گا کہ لوگ جیرے کا بزنس کیسے کر سکتے ہیں ساتھ ہی دوستوں ان کی سب سے زیادہ کھیتی کام پر کی جاتی ہے جیرہ دوستوں کیا کام آتا ہے آپ کو پتا ہے یا نہیں ہے میں آپ کو پوری جانکاری آپ کو ایک ہی ویڈیو کے اندر سمجھا دوں گا یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے جیرہ یہ جو مارکیٹ کے اندر جیرہ ہے یہ جو اس طرح سے الگ الگ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب ہی جیرہ ہے یہ اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک لیبل لگا ہوا ہے اس کے اوپر اس جیرے کی جو پرائز ہے وہ لکھی ہوئی ہے اس ریٹ کا یہ جیرہ ہے اس ریٹ کا ہے الگ الگ پرائز ہے تو دوستوں یہ سب ہی کسانوں کا جیرہ ہے اس طرح سے مارکیٹ کے اندر جیرہ بکتا ہے دوستوں ہراجی لگتی ہے ہراجی کے اندر بڑ چڑ کے جیرہ خریدا جاتا ہے تو آپ کو یہاں سے جیرہ نہیں خریدنا ہے آپ کو کہاں سے خریدنا ہے پھر آپ کو کہاں پر بیچنا چاہیے تو دوستوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیرہ ابھی جو جیرے کی وہ کٹائی شروع ہو چکی ہے آپ کو سیدھا ڈاریک کسان سے جیرہ خریدنا ہے پھر آپ کو بیچ دینا ہے آپ کو یہاں پر سب سے جدہ جیرہ کہاں پر ملے گا راجستان کے اندر ملے گا اس کے بعد میں گجرات میں کس ایسے جلے ہیں بہت کم جلے ہیں جہاں پر آپ کو ملے گا کٹی آوار کے اندر پالنپور ان سبھی کافی ایسے جو جلے ہیں جہاں پر چار سے پانچ جلوں کے اندر اس کی کھیتی کی جاتی ہے باقی پورے گجرات کے اندر اس کی بہائی نہیں کی جاتی ہے راجستان کے اندر بھی سب سے زیادہ دو جلوں کے اندر اس کی بہائی کی جاتی ہے اس کے بعد دو سے تین جلوں کے اندر بھی کی جاتی ہے لیکن زیادہ ماترہ میں نہیں اب آپ کو کیا کرنا ہوگا جیرہ اب کٹائی پہ آ چکا ہے جیرہ لوگ نکال بھی رہے ہیں آپ کو یہاں سے سیدھا کسان سے جیرہ خرید رہا ہے پھر آپ کو کیا ریٹ بیچ رہا ہے مارکیٹ کے اندر یہاں سے اگر آپ سیدھا جیرہ خرید دو گے تو ابھی جو ریٹ چل رہا ہے وہ کسانوں سے آپ جیرہ یہاں سے ایک سو اسی روپے تک ایک کیجی خرید سکتے ہیں کتنے روپے ایک سو اسی روپے میں خرید سکتے ہیں سیدھا کسان سے مارکیٹ کے اندر یہی جیرہ آپ دو سو بیس روپے دو سو تیس روپے تک بھیل سکتے ہیں تو ایک کلو کے حساب سے پچاس روپے آپ کما سکتے ہیں تو آپ اگر یہ بزنیس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بینہ پیسے یہ بزنیس کرنا ہے آپ کے پاس ایک روپے بھی نہیں ہے تو بھی آپ یہ بزنیس کر سکتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا سیدھا کسان سے جیرہ خریدنا ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں الگ الگ یہاں پر کوئے ہوتے ہیں کوئے سے آپ کو جیرہ خریدنا ہے سیدھا کسان کے کھیت کے اندر سے جیرہ خریدنا ہے کیونکہ کسان اگر یہاں پر خریدار بہت کم ہے جو راجستان کے اندر یہاں پر منڈی نہیں ہے اگر بڑی منڈی ہوتی ہے تو وہاں پر کسان جیرہ بیچ دیتے ہیں لیکن یہاں پر منڈی نہیں ہونے کی وجہ سے کسان کے پاس کافی جیرہ اسٹوک رہتا ہے تو یہاں سے آپ ہر سمیں جیرہ خرید سکتے ہیں یہاں تک کہ جب جیرے کی کٹائی کی جاتی ہے اس کے بعد میں آپ بارہ ماہ یہاں سے جیرہ خرید سکتے ہیں اور آگے بیچ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس زیادہ پیسہ ہے اگر آپ مال اسٹوک بھی کر لیتے ہیں جاتا کہ اگر دو ہزار بوری آپ اسٹوک کر لیتے ہیں تو دوستوں آپ پچاس لاکھ روپے کما سکتے ہیں کیونکہ ابھی جیرہ جو پرائز ہے ابھی دو مہنے کے بعد میں اس کی پرائز تین سو روپے دھائی سو روپے تک بھی چلی جاتی کئی بار ایسا ہوا ہے اور ہو سکتا ہے اور ہگا گارنٹی دیتا ہوں میں آپ کو دو سو اسی روپے تین سو روپے تک ہی جیرہ بکتا ہے تو آپ اسٹوک بھی کر سکتے ہیں اسٹوک نہیں کریں گے تو بھی آپ ڈاریک بیچو گے تو بھی آپ اچھا منافع کما سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کو سات دن کا آپ کو ٹائم ملے گا یہاں سے آپ نے مان لیا کہ جیرہ خرید لیا آپ نے دو سو بوری جیرہ خریدہ کسانہ سے سیدھا اس کے بعد میں آپ کو مارکٹ کے اندر بیس دیا ان کا جو پیمنٹ ہے وہ سات دنوں میں آپ کو کسان کو لوٹانا ہوگا ہے اگر آپ سات دن کے اندر نہیں لوٹائیں گے تو آپ کو دوسرے جہاں پر آپ جیرہ خرید ہوگے تو آپ کو وہاں پر جیرہ نہیں ملے گا کیونکہ آپ ٹائم پر پیسے نہیں دے رہے ہیں تو آپ کا ریپوٹیشن خراب ہو سکتی ہے آپ کو پیسے ٹائم پر دینا ہے کسان کو سات دنوں کا آپ کو ٹائم مل رہا ہے یہ بھی کافی ہے آپ کو ایسے ہی مال دیا جا رہا ہے مال کو آپ کو بیچنا ہے اس کے بعد میں کسان کا پیسہ لوٹانا ہے تو آپ یہاں سے گاڑی بھر سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ دوسری گاڑی بھر سکتے ہیں کہ پیسے لوٹا سکتے ہیں اپنے آپ روٹیشن گھوم جائے گا تو یہاں پر خریدار بہت اکام ہے آپ یہاں سے خرید جاتے ہیں بارڈ میر سے خرید سکتے ہیں اس کے بعد میں جیسل میر سے خرید سکتے ہیں یہاں تک کی جالور سے بھی خرید سکتے ہیں لیکن جالور میں آپ زیادہ جیرے کا ایک خریداری نہیں کر سکتے سب سے زیادہ اس دو جلوں میں آپ خرید سکتے ہیں راجستان سے خرید ہوگے تو اس کے بعد میں آپ گجرات کے اندر اس جیرے کو بیچنا ہے تو گجرات کے اندر کان سی منڈی میں آپ کو بیچنا چاہیے یہاں تک کہ میں آپ کو بات آ دوں کہ گجرات کے اندر دو ایسی منڈی ہے تین ایسی منڈی ہے چار ایسی منڈی ہے جہاں پر آپ سیل کر سکتے ہیں بڑی سب سے منڈی کی بات کریں تو ہے انجا انجا میں آپ اگر بیچو گے تو آپ اچھے منافعہ ہو سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ چاہتے ہیں کہ نجدیک کئی منڈی ہے تو وہاں پر بیچ دیا جائے تو اس کے بعد میں آپ نجدیک منڈی میں بھی بیچ سکتے ہیں یہاں تک کہ تھرات کے اندر بڑی منڈی ہے اگر آپ جیسل میر سے جیرہ کھریدتے ہیں تو یہاں پر جو سانچور کے پاس میں ایک اور منڈی ہے وہاں پر بھی آپ بیچ سکتے ہیں اس کے بعد میں راجستان کے اندر بھی ایک منڈی اور ہے جہاں پر جیرہ خریدہ جاتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں راجستان کے اندر دھوریمنا کے اندر ایک منڈی ہے وہاں پر آپ سیل کر سکتے ہیں جیرہ کو آرام سے بیس سکتے ہیں تو یہاں تک کی ہوتا کیا ہے کہ منڈی کا جو مال ہے کسان کا مال بہت ہی سستہ خریدہ جاتا ہے اگر پرائیز جیرے کی ایک سو اسی روپے ہیں آپ تو یہی جیرہ کسان کا جیرہ یہاں سے اگر مارکٹ کے اندر کسان لے کے آتا ہے تو یہ جیرہ ایک سو ستر روپے میں خریدہ جائے تھا کیونکہ کسان کے پاس جیرہ بہت کم ہوتا ہے یہاں تک کہ پانچ بوری یا دس کیونٹرل بیس کیونٹرل سے زیادہ یا پچاس پانچ پچاس کیونٹرل تک ہوتا ہے تو آپ ان کو ڈاریک سیل کرو گے یا دوستوں اس کی جب میل ہوتی ہے وہاں سے اگر آپ کانٹیک کر لیتے ہیں تو آپ اس سے بھی جیرہ پیسے کما سکتے ہیں اور کسان کو بھی آپ پانچ دس روپے جیرہ دے سکتے ہیں تو آپ کو کیونکہ آپ یہاں پر حراجی جب لگتی ہے آپ کا بڑا جو گودہم ہو گا بڑا مال ہوگا تو ہر کوئی خریدنا چاہے گا اور کیونکہ آپ کو مال جو کولیٹی کا ہونا چاہیے کولیٹی کا ہی مال یہاں پر ملتا ہے ایسا نہیں ہے کہ مال گھٹیا ملے گا مال اچھا ہی ملے گا آپ کو تو آپ کا تھوک مال ہوگا تھوک مال یہاں پر پندرہ سے دس روپے زیادہ پر کھریدا جاتا ہے جتنے بھی یہاں پر بڑے بیپاری ہوتے ہیں وہ تھوک تھوک مال کو زیادہ کھریتے ہیں کسانہ کا اکمال نہیں کھریتے ہیں تو آپ کو میرے حساب سے آپ کو گجرات کے اندر بیچنا چاہیے جو انجا ہے وہاں پر آپ بیچ سکتے ہیں وہاں پر بیچو گے تب ہی آپ اچھے پیسے کما سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ چاہتے ہیں تو یہاں پر میں نے جو منڈیاں بتائی یہاں پر آپ بھی بیش سکتے ہیں اور اس طریقے سے آپ اچھا بزنیس کر سکتے ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کسان ہے اور اس کے بیچو جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جیرہ ہے یہ سبھی لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے حراجی لگتی ہے آپ کے جیرے کی بھی اس طرح سے حراجی لگے گی